موسیقی نماز آتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے ہنفی بھی آتھ باندھ کے پڑھتا ہے شافعی بھی آتھ باندھ کے پڑھتا ہے ہنبلی بھی آتھ باندھ کے پڑھتا ہے اور مالکی آتھ کھول کے پڑھتا ہے تو واقعہ تو نے کہا ایک مالکی جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اس کے پاس تینوں گئے ہنفی شافعی اور ہنبلی تینوں نے جا کر اس کو کہا ہم تینوں آتھ باندھ کر نواز پڑھتے ہیں اور تو اکیلا ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھتا اس نے ان کو کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں اور دلیل کا پتہ ہوتا تو تقلید کرتا دلیل پوچھنے تو جا کے مالک سے پوچھو موچھے کیوں پوچھتے ہو وہ تینوں چپ ہو کر واپس آگئے کیونکہ ان کو بھی پتہ لگا کہ مقلد کا کام نہیں ہے دلیل پوچھنا مقلد کے لئے دلیل کا علیہ امام ہے جیسے مسلم و ثبوت کے اندر امم المقلدو فمستانہ دو قول مجتہ دہی مقلد کے دلیل دو اس کا امام کا قول ہے اور توزید تلویج و فکہ ہنفی کے اصول کی بڑی موتبر کتاب ہے مدرسوں میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے امم المقلدو فیقولو حاض الحکم واقع العندی لینہو ادہ علیہ رایو ابی حنیفہ مقلد کہے گا کہ یہ مسئلہ میرے ندیک اس لیے ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے مجھے اس کے مطابق یہ پہنچی ہے تو وہ انفی مقلد غوی نہیں سکتا جو سیدھی طرح تلیل بان جائے انہیں پتہ بھی لگ جائے نہ کہ ہمارے مسئلے کے خلاف حدیث صحیح ہے اور اپنی ان کی تحقیق میں بھی صحیح ہو وہ ان کے مسئلے کے خلاف سیدھی طرح نہیں مانتے ایک اور دلیل دیتا ہوں انور شاہ کاشمیری کی کتاب فیض الباری شرح سی بخاری اس کی دوسری کتاب العرف الشزی ترمدی کی شرح تیسری کتاب معارف السنن یوسف بن نوری کی چوتھی کتاب مفتی تقی عثمانی جو بھی موجود ہیں زندہ ان کی درس ترمدی جلدوم چاروں کتابوں میں لکھا ہے انور شاہ کاشمیری کہتا ہے مستدر کے حاکم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی مضبوط سند کے ساتھ عدیز ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے نا تو دو رکتوں اور ایک رکت کے درمیان گفتگو کر لیتے تھے کیا مطلب نکلا دو الگ پڑی پھر کچھ دیر گفتگو کر لی پھر ایک وطر الگ پڑا ہنفیوں کے ہاں ایک وطر نہیں ہے یہ وطر اکیلا جو ہے ایک وطر کو ٹنڈی نماز کہتے ہیں ماسٹر بن اکاروی نے اپنے مجموعہ رسائل میں کہیں دکھا دکھر کیا کہ وہ دو مکٹی نماز کہتے ہیں اس کو ایک رکت وطر کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بلکل مضبوط اور صحیح ہے کہ دو پڑھ کے آپ نے گفتگو کی پھر اس کے بعد ایک رکت پڑی حدیث تو یہ ہے کانا یو تیرو وَيْتَقَلَّمُو بَيْنَ رَكَّةَ تَعِنِمْ وَرَكَّةَ اب آگے لکھتا ہے کہ لَقَدْ تَفَقْقَرْتُ نَهُوَ عَرْبَعْتَعْشَرَ سَنَتَنِ میں چودہ سال تک سوچتا رہا ہوں اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے چودہ سال سوچتے ہوئے گدار دی کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایک رکت وطر پر بڑی واضح اور مضبوط دلیل ہے پھر کہتا ہے مجھے یہ تعجب ہے آج تک کسی شافی نے اس حدیث کو اپنی دلیل کے لیے بھی پیش نہیں کیا اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی حنفی نے آج تک اس کا جواب بھی نہیں دیا یہ حدیثیں ماننے کے لیے نہیں پڑتے جواب دینے کے لیے پڑتے ہیں یہ علامہ محمد عیاد سندھی کی کتاب ہے توفت الانام توفت الانام کے صفحہ بہتر کے اوپر یہ ایک بات لکھی رہو نے کتاب تراہم یقراؤنا قتب الحدیث آپ ان حنفی کو مقلدین کو دیکھتے ہو یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں وَيُطَالِعُونَهَا حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وَيُدَرَّسُونَهَا حدیث کی کتابیں پڑھاتے بھی ہیں کیسے لیے پڑھتے پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کے لئے نہیں حنفی حدیث پڑھے گا پڑھائے گا حدیث کا مطالعہ کرے گا حدیث پر عمل کے لئے حدیثیں نہیں پڑھتے بل بلکہ یہ اس لئے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ جس امام کی انہوں نے تقلید کی ہے انہیں پتا چلے اس کے پلے میں بھی کوئی دلیل ہے اگر نہیں ہے تو آپ ذرا اس بات پر غور کریں اور یہ عملہ نیسے آج بھی موجود ہے کسی انفیم درسے میں چلے جاؤ جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں شکرد پڑھ رہا ہے استاد سن رہا ہے جہاں حدیث آ جاتی ہے ان کے اپنے مسلک کے خلاف تو استاد حدیثوں کا جواب لکھواتے ہیں اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے وہ حدیث ماننے کے لئے نہیں پڑتا حدیث جواب دینے کے لئے پڑتا ہے تب ہی تو انور شاہ جیسا ان کا بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ تاجب ایک کسی انفیر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا چودہ سال بعد کہتے ہیں سمہ سانہ حالی جوابن چودہ سال بعد کہتے ہیں مجھے اس کا جواب سمجھایا ہے وہ کیا؟ وہ بڑا عجیب سا جواب ہے کہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ دو رکھتے ہیں فجر کی سنتے ہیں اور ایک رہ تر راک کی ساری تاک نماز ہے علیکہ لفظ کیا ہے؟ کانا یوتے رو آپ ودرے سے پڑتے تھے کہ یہ تقلہ مبین رکھا تینے ورکھا فجر کی سنتے ہیں کہاں کس ہیڑی بیچ میں تو ودرے سے پڑتے تھے کہ دو اور ایک میں کلام فرماتے تھے تو انفی عدیث اس لئے نہیں پڑتا تو اس کے اوپر اس لئے عمل کرنا ہے بلکہ امام کے قول کی دلیل دیکھنے کے لئے پڑتا ایک اور مثال دیتا ہوں مدرسوں میں ہمارے ہاں تیسرے سال میں مشکات المصابی پڑھی جاتی ہے انفیوں کے مدارس میں آٹھ سالہ جانسہب ہے ساتمہ سال میں مشکات پڑتے ہیں آٹھمہ سال دورہ حدیث ہوتا ساتمہ سال کو وہ موقوف علیہ کہتے ہیں کہ اس پوری سات سالہ تعلیم کے اوپر آگے دورہ حدیث کا داروں ملا رہا ہے تو مشکات ساتمہ سال میں پڑھتے ہیں اب یہ مشکات جب یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری حدیثیں امام ابو نیوہ کے خلاف اور امام شافی کے مطابق تو مولوی ان کے پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے پھر ایک اور مشکات لکھی اس کا نام رکھا زجاجت المصابی آنی مشکات الحنفی حنفی مشکات اس کا اردو ترجمہ بھی لہور سے فرید بکس ٹال والوں نے شائع کیا ہے اس کے ٹائٹل پر لکھے حنفی مشکات بھئی مشکات کو حنفی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس وقت مشکات جو اصل حدیث کی کتاب ہے نا وہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے اور شگرد پڑھتے تھے نا تو طالب علموں اور استادوں کے ذہن میں بہت سارے خلجان پیدا ہو جاتے تھے کہ جو حدیث بھی آتی ہے امام شافی کا بھی تقویت دیتی ہے امام ابنی فغرہ دکیے جا رہی ہے تو کہتے ہیں ہم نے حنفی مشکات اس لئے لکھی تاکہ امام ابنی فغرہ کو بھی کوئی سارا مل دے اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے اب صحیح بخاری کے مقابلے میں بھی ایک کتاب لکھی گئی اب کبھی جال حقیہ کتاب پڑھیں تو اس کے کئی جگہوں پر مفتی احمد یارخہ گجراتی کہتا ہے صحیح البحاری میں یہ حدیث ہاتی ہے صحیح البحاری میرے مکتبے میں یہ کتاب موجود ہے صحیح البحاری جتنی موضوع ضعیف منکتے جو جو ان کو فائدہ دیتی ہے نا کئی گجری روایات ہے راوی قذاب اور وزا قسم کے ہے سارے کٹھے کر کے کتاب میں جمع کر دی رہویتے ہیں نام رکھ دی ہے صحیح البحاری کہ صحیح بحاری میں آتا ہے کہلے تم بخاری کہو گے صحیح تو وہ کہیں گے صحیح بحاری میں آتا ہے تو یہ بحاری شریف بحاری کے مقابلے میں مشکات کے مقابلے میں انفی مشکات کیا ضرورت بیشاتی ہے اس سے ہی سمجھ آتی ہے کہ ان کے پلے میں حدیث نام کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی اصل میں جو مسائل فقہ انفی میں آگئے ہیں انہوں نے اس کے مطابق دلیلیں تراشنا شروع کی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ سہارا کہیں سے ہماری فقی مسائل کو بل جائیں موسیقی موسیقی